علم کا خزانہ آئے آپ کے بعد بھی کوئی عصالی ثواب کرنے والا ہو تو پھر یاد رکھئے عیم سے دوری غفلت و نادانی ہے اس غفلت و نادانی کو دور کرنے کے لیے آن لائن درسی نظامی کے ذریعے علم دین کی اشاعت کا حصہ بنیے اور اپنے گریلو ماحول کو دینی ماحول میں ڈھالنے کے لیے آج ہی مصباحی آن لائن پانچ سالہ درسی نظامی یعنی عالم کورس میں داخلہ لیجئے مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کیجئے محمد گلریز رضا مصباحی رابطہ نمبر 8057889427 بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم معزز طلبہ اکرام آج ہم آپ کی خدمت میں قرآن پاک کا دسوے پارے کا رکو نمبر تین سے سورة الانفعال پیش کر رہے ہیں اور اس کے اندر جو ہے بیان کریں گے ترجمے کو اور پھر اس کے معانی کو اور پھر جگہ جگہ اس کے جو تشریح ہے وہ بیان کریں گے بیان کرتے ہیں اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّهَا أُلَئِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اذکر یعنی یاد کرو جب اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ جب منافقین کہہ رہے تھے یا منافقین سے جو مراد ہے وہ اوسو خضرج کے جو چند افراد مناد ہیں اور وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِ مَرَضٌ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مکہ مکرمہ کے جنہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا تھا لیکن ابھی تک ان کے دلوں میں شک باقی تھا تو جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے جب منافقین اور وہ لوگ جنہوں کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کیا غَرَّحَاُلَائِ دِينُهُم غَرَّحَاُلَائِ ہا اولائی سے مراد جو ہے وہ مسلمان ہیں ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا یعنی غرہ ہاولائی دینہم تو ان مسلمانوں کو دھوکے میں ڈال دیا تو یہ غرہ باب نصر انصرو فیل ماضی معروف ہے سیغہ واحد مذکر غائب اور مضافع سلاسی ہے اور اس کا جو ہاولائی ہے غرہ ہاولائی المسلمون یہ محضوف ہے مشارم نہیں لیں تو وَرْمَرَضُنْ غرہ ہاولائی دینہم ان لوگوں کے ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا جب منافقین اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ غرہ ہاولائی کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو بے شک اللہ غالب و غلب والا اور حکمت والا ہے بے شک اللہ غالب و حکمت والا ہے تَوَكَّلَ يَتَوَكَّلُ بَا بِتَفَعُلْ سَيْا اور من کی وجہ سے یہ تَوَكَّلْ یہ مجزوم ہے یہ من شرط ہوگا اور فَإِنَّ اللَّهِ یہ پورے جزا ہوگا اس لیے فَاجَزَائِي آیا وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو بے شک اللہ غالب و غالب حکمت والا ہے قلوب یہ قلب کی جمع ہے اب اگر ہم دیکھیں اس کی ترقیب کی طرف تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اِذ جو ہے یہ مَفُولِ فِي مُقَدَّمْ يَقُولُوا فِي لِمُدَارِهِ وَالْمُنَافِقُونَ مَاتُوفَ لَي وَا حَرْفِتَ الَّذِينَ اسْمِ مَوْصُولِ فِي قُلُوبِهِمْ جار مجلوس سے مل کر ذرفِ لَغْ اور مَرَضٌ غَرَّ حَاولَائِ دِينُهُمْ اب وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اب مرض چاہیں یوں کہہ دیں کہ مزدر ہے مزدر کا ذرفِ لَغْ اور مزدر اپنے ذرفِ لَغْ سے مل کر پھر شبِ جملہ ہو کر کہ سلح موصول سلح سے مل کر کہ مَاتُوف مَاتُوفِ لَي مَاتُوفِ سے مل کر یقُولُو کا فائل ہو جائے گا اور غَرَّ حَاولَائِ دِينُهُمْ یَعْلَغْ ہو جائے گا تو جو اللہ پر بھروسہ کرے تو بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے وَلَوْ تَرَائِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُ الْمَلَائِكَتُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوْقُوا عَذَابَ الْحَرِيقُمْ وَلَوْ تَرَائِذْ يَتَوَفَّ الْلَّذِينَ اور اگر آپ دیکھتے وَلَوْ تَرَائِذْ يَتَوَفَّ الْلَّذِينَ كَفَرُ الْمَلَائِكَتُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوْقُوا عَذَابَ الْحَرِيقُمْ وَلَوْ تَرَائِذْ يَتَوَفَّ الْلَّذِينَ كَفَرُ الْمَلَائِكَتُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوْقُوا عَذَابَ الْحَرِيقُمْ غائب بابِ تفاعل سے ولو ترائد یتوفا اللذین اور اگر آپ دیکھتے کہ جب جان نکالتے ہیں کافروں کی الملائکہ یتوفا کا فائل جو ہے وہ ملائکہ ہے اللذین اس محصول کفرو فیل فائل سے مل کر سلح محصول سرے سے مل کر مفہول اور اگر آپ دیکھتے کہ جب ملائکہ یعنی فرشتے ملائکہ ملک کی جمع ہے اور اگر آپ دیکھتے کہ جب وہ فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں یدربونہ وجوہہم یدربونہ وجوہہم تو وہ ان کے چہروں پر وعدبارہم اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں ادبار ادبارہم یدربونہ وجوہہم وعدبارہم تو وہ ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں اب یہاں پر محضوف ہوگا ایک فعل وَيَقُولُونَا اور کہتے ہیں وَزُوقُ عَذَابَ الْحَرِيقِ کہتے ہیں کہ آگ کا عذاب چکھو تو زُوقُ عَذَابَ الْحَرِيقِ زُوقُ یہ فعلِ عَمْرِ سِغَا جمع مذکر حاضر بابِ نَسَرَ يَنْسُرُسِ عَذَابَ الْحَرِيقِ آگ کا عذاب حریق کا معنی آگ کا شولہ آگ کی بھڑک ہوتا ہے تو زُوقُ عَذَابَ الْحَرِيقِ تو کہتے ہیں کہ آگ کا عذاب چکھو ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيكُمْ اب آگے بیان فرماتے ہیں ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيكُمْ یعنی یہاں جو بیان فرمایا گیا یہ مصیبتیں اور عذاب یہ جو کفار پر آتے ہیں یہ سارے کے سارے ان کے عامال کی بنیاد پر آتے ہیں ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَمَا لَيْسَ بِذَلَّا مِلْ لِلْعَبِيدَ اور وہ یعنی یہ ذَلِكَ یہ بدلہ ہے اس کا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيكُمْ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا اَيْدِيكُمْ ید کی جمع ہے اور جمع مقصر ہے قَدَّمَتْ فیلِ مَادِی مُونَسْ آیا اور ایک اعتبار سے دیکھیں کہ جسم کے جو عذا جو جوڑ جوڑ ہوتے ہیں وہ مونس ہوتے ہیں اور اس اعتبار سے بھی دیکھیں کہ جمع مقصر ہے جمع مقصر واحد مونس کے حکم ہوتا ہے اس لیے فیل مونس آیا تو یہ اس سبب سے ہے کہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِذَلَّا مِلْ لِلْعَبِيدَ اور اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِذَلَّا مِلْ لِلْعَبِيدَ بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے اب یہاں پر جو ظلم ہے یہ مبالغے کا سگا اس سے مراد جو ہے مطلقاً ہے بلکل ظلم نہیں کرتا یہ مطلب نہیں کہ زیادہ ظلم نہیں کرتا بلکہ بلکل ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے قَدَّمَا يُقَدِّمُوا بَابِ تَفْعِيلَ سے قَدَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور یہ ظلّام جو تھا مبالغے کا سگا ہے یہاں پر ظلّام اس میں فائل ظالم کے معنی میں ہے اور بابِ ذرابہ سے ہے قَدَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآیَاتِ اللَّهِ فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذْنُوبِهِمْ اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌ شَدِيدُ الْعِقَابِ قَدَابِ کاف حرف تشبیح ہے تو کاف حرف جار ہو جائے گا اور دام معنی ہو جاتا ہے عادت حالت اس کی جمع نہیں آتی آلِ فِرْعَوْنَ فِرْعَوْنَ والوں کا طریقہ جیسے کہ فرعون والوں کا طریقہ یا جیسے کہ فرعونیوں کو طریقہ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور ان لوگوں کا طریقہ جو ان سے پہلے تھے جیسے کہ فرعونیوں کا طریقہ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور ان کا طریقہ جو ان سے پہلے تھے قَفَرُوا بِآیَاتِ اللَّهِ انہوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا جیسے کہ فرعونیوں اور ان سے پہلوں کا طریقہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب سے پکڑ لیا تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا اخذا باب نصر انسرو سے محمد الفاہیں فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ ذُنُوبِ زَمْبُ کی جمع گناہ تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا اِنَّ اللَّهَ قَوِي جُنْ شَدِيدُ الْعِقَابِ بے شک اللہ بڑی طاقت والا شدید الْعِقَابِ اور سخت عذاب دینے والا ہے بے شک اللہ بڑی طاقت والا اور شدید لقاب سخت عذاب دینے والا ہے پھر اس کے بعد آتا ہے ذالک بئن اللہ لم یکو مغیرن نعمتن انعمہ علا قوم حتی یغیر ما بانفسهم وان اللہ سمیعن علیم ذالکہ یہ اس وجہ سے ہے یعنی یہ اس وجہ سے ہے کہ بئن اللہ لم یکو مغیرن کہ اللہ تعالی مغیرن بدلنے والا نہیں مغیرن غیرہ یغیرو باب تفعیل سے اس میں فائل ہے اور لم یکن نون کو برائے تخفیب حضف کر دیا گیا ہے یکونو تھا یا جو حرف علت ہے وہ لم کی وجہ سے گر گیا اور پھر نون کو بھی تخفیباً حضف کر دیا تو لم یکو ہو گیا اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالی لم یکو مغیرن کسی نعمت کو بدلنے والا نہیں نعمتن مغیرن نعمتہاں کسی نعمت کو بدلنے والا نہیں انعمہا جو اس نے کسی قوم پر کی یہ اس سبب سے کہ اللہ تعالی کسی نعمت کو نہیں بدلتا ہے جو کس نے کسی قوم پر کی حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ یہاں تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلنے یہاں تک کہ وہ خود نہ بدلنے مَا بِأَنفُسِهِمْ جو ان کے اندر ہے یعنی یہاں تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلنے وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيُنْ عَلِيمُ اور بے شک اللہ سُننے والا اور جاننے والا ہے سمیون اور علیم بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے تو یہ حَتَّى يُغَيِّرُونَتَى حَتَّى کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جس کی وجہ سے نونِ عِرَابِ یُغَيِّرُونَ کا گر گیا ہے یہاں تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلنے اور بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے اس کے بعد ہے قدابی جیسے کہ فرعونیوں کا طریقہ اور ان لوگوں کا طریقہ جو ان سے پہلے تھے قدابی آل فرعونیوں کا طریقہ والذین من قبلیم اور ان لوگوں کا طریقہ جو ان سے پہلے تھے کیا تھا قذبو بی آیات ربیم انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا جیسے کہ فرعونیوں اور ان سے پہلوں کا طریقہ انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا فَأَخْلَقْنَاهُمْ اَحْلَقْنَا اَحْلَقَا يُحْلِقُ باب افعال سے احلقنا فعل ماضی معروف سیغہ جمع متکلم تو ہم نے ان کو حلاق کر دیا بذنوب ہم ان کی گناہوں کے سبب وَأَخْلَقْنَا یہاں پر بھی باب افعال سے جمع متکلم ہے غرقنا فعل ماضی معروف سیغہ جمع متکلم باب افعال اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون فرعونیوں کو اور ہم نے فرعونیوں کو غرق کر دیا دبو دیا وَكُلْنُنْ كَانُوا غَالِمِينَ اور یہ سب کے سب کیا تھے ظالم تھے قدابی آل فرعون جیسا کہ فرعونیوں کا طریقہ اور ان لوگوں کا طریقہ جو ان سے پہلے تھے انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا فَأَخْلَقْنَاهُمْ تو ہم نے ان کو حلاق کر دیا ان کے گناہوں کے سبب وَأَغْرَقْنَا عَلَى فرعون اور ہم نے فرعونیوں کو غرق کر دیا وَكُلْنُنْ كَانُوا غَالِمِينَ اور یہ سب ظالم تھے یہاں پر آپ دیکھیں یہ سب پرانی قوموں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کو عروج ملتا ہے اور پھر اس کے بعد ان کی اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں وہ بڑھ جاتے ہیں پھر ان کو یہ صدا دی جاتی ہے اور پھر ان کے جو ہیں وہ تمام جو ان کی سرداری اور حکومتیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اب بیان فرما رہا ہے اِنَّ شَرَّدْ دَوَابِ اِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اِنَّ بے شک شَرَّدْ دَوَابِ اِنْدَ اللَّهِ اب یہاں اگر ہم اس کی ترقیب دیکھیں اِنَّ شَرَّدْ دَوَابِ شَرَّدْ دَوَابِ مُزَافِلَئِ اِنْدَ اللَّهِ بَتَرْقِیبِ اِضَافِی ہو کر کے مفولِ فِي اور بے شک اللہ کے نزدیک الَّذِينَ كَفَرُوا بے شک اللہ کے نزدیک وہ لوگ یوں کہیں گے بے شک جانوروں میں سب سے بتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا تو اِنَّ شَرَّدْ دَوَابِ اِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا یہ پوری پھر خبر ہو جائے گی اِنَّ شَرَّدْ دَوَابِ اِنْدَ اللَّهِ یہ پوری اسم ہو جائے گا اور الَّذِينَ كَفَرُوا خبر فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں تو اب کہتے اِنَّ شَرَّدْ دَوَابِ اِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بے شک جانوروں میں سب سے بتر اندلہ اللہ کے نزدیک وہ ہیں الَّذِينَ كَفَرُوا جنہوں نے کفر کیا فہم لا یؤمنون اور وہ ایمان نہیں لاتے ہیں اب یہاں پر شر جو آیا سب جانوروں میں سب سے بتر شر یہ اس میں تفضیل ہے جو اشر کا یہ مخفف ہے اور دواب چوپا کے معنی میں اس کی واحد دابتن آتی ہے اب یہ آیت جو ہے وہ ایک طرح سے یہودوں کے بغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی اور یہ جانوروں سے کفار جو ہیں کفار کو جانوروں سے بتر فرمایا گیا کہ جانوروں میں سے بھی بتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا کہ اس کی جو ہیں کئی وجہ ہیں کہ جانوروں سے بھی بتر فرمایا گیا کہ یہ جو جانور ہیں اللہ تعالیٰ کی آیت سننے سمجھنے اور دیکھنے کی قوت سے بلکل خالی ہوتے ہیں اپنا نفع اور نقصان پہچاننے اور اپنے مالے کی اطاعت کرتے ہیں جبکہ کفار جو ہیں یہ اپنے آدھا میں اللہ تعالیٰ کی آیات سنتے سمجھتے اور دیکھنے کی قوت رکھنے کے باوجود اس سے کیا کا حکم نہیں مانتے کفر اختیار کر کے اپنا نقصان پہنچاتے اور اپنے مالے کے نافرمان ہوتے ہیں اس لئے جانوروں سے بھی بتر ہیں تو بے شک جانوروں میں سب سے بتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور وہ ایمان نہیں لاتے اَلَّذِينَ آَحَدْتَ مِنْهُمْ يُؤْمِنُونَ یہ بابِ فالسِ آمَنَا يُؤْمِنُوا جَمَع مُذَكَّر غَائِبْ کَسِغَا اَلَّذِينَ آَحَدْتَ مِنُوا ثُمَّ يَنْقُدُونَ اَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ وہ لوگ جن سے تم نے معاہدہ کیا آہَدْتَ بَابِ مُفَعَلَتْ سے فیرِ مَادِ مَعْرُو سِغَا وَاہِدْ مُذَكَّر حَاظِر وہ لوگ جن سے تم نے معاہدہ کیا ثُمَّ يَنْقُدُونَ اَهْدَهُمْ اور پھر وہ اپنے معاہدے کو توڑ دیتے ہیں وہ لوگ جن سے تم نے معاہدہ کیا آہَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُدُونَ اَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مرَّةٍ ہر مرتبہ میں وہم لا يتقون اور وہ ڈرتے نہیں ہیں اور وہ ڈرتے نہیں ہیں تو وہ لوگ جن سے تم نے معاہدہ کیا ثُمَّ يَنْقُدُونَ اَهْدَهُمْ نَقَدَ يَنْقُدُوا بَابِ نَسَرَ يَنْسُرُسِ فِعْلِ مَادِ مُذَارِ مَعْرُو فِي سِغَا جَمَعْ مُذَكَّر غَائِب جن سے تم نے معاہدہ کیا ثُمَّ يَنْقُدُونَ اَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ پھر وہ اپنے معاہدے وہ ہر مرتبہ میں توڑ دیتے ہیں وہم لا يتقون اور وہ ڈرتے نہیں ات یتقون فعل مدارے منفی معروف سِغَا جَمَعْ مُذَكَّر غَائِب بابِ افتعال سے اتقا يتقی یتقون پھر آگے فَإِمَّا تَخْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ اِنْمَا تھا تو اگر اگر آپ ان کو پانی یہ ایمہ اصل میں ایمہ تھا ان شرطیاں اور ما زائدہ سے مرکب ہیں نون کو میم سے بدل کر میم کا میم میں ادغام کر دیا اور تَثْقَفَنَّهُمْ تَثْقَفَنَّا یہ باوِ سمیہ سے فعل مزارع معروف بانونِ تاقید استقیلہ ہے اور واحد مزکر حاضر ہیں ہمز امیر مفعول ہے اس کی تو اگر تم ان کو پاؤ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ اگر تم انہیں پاؤ فِي الْحَرْبُ حرب مانے جنگ میں اگر تم انہیں جنگ میں پاؤ فَشَرِّدْ بِهِمْ شَرْدَا يُشَرِّدُ بھگا دو منتشر کر دو بابِ تفعیل سے شرِّد بھگانا منتشر کرنا تو اگر تم انہیں جنگ میں پاؤ یعنی جنگ میں پاؤ فَشَرِّدْ بِهِمْ تو بھگا دو بھیم ان کے ذریعے سے من خلف و ان لوگ کو جو ان کے پیچھے ہیں یعنی جو ان کے لوگ پیچھے آ رہے ہیں اور ان کی جو ہیں مدد کرنا چاہتے ہیں تو ان کو دڑاؤ مارو تاکہ ان کے ذریعے سے وہ لوگ جو پیچھے ہیں ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں وہ بھاگ جائیں تو فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْفَرْحَرْبِيْ تو اگر تم انہیں پاؤ جنگ میں فَشَرِّدْ بِهِمْ تو ان کے ذریعے سے بھگا دو ان کو جو ان کے پیچھے ہیں لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُنْ تاکہ شاید کہ وہ لوگ عبرت حاصل ہو تاکہ انہیں لوگوں کو عبرت حاصل ہو تو يَذَّكَّرُنْ بابِ تفعُعل سے فیلِ مدارِ معروف سیغہ جمع مذکر غائب اور مزدر اس کا اِذَّكَّرُنْ ہے يَذَّكَّرُونْ اصل میں يَتَذَكَّرُونْ ہے تو اب یہ کرا یہاں پر کہ تاکہ و ظال سے بدل کر ظال کا ظالم ادغام کر دیا يَذَّكَّرُونْ ہو گیا اور فَإِمَّا تَخَفَنَّا اگر تم انہیں جنگ میں پاؤ تو ان کے ذریعے بھگا دو ان کو جو ان کے پیچھے ہیں لَاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں وَإِمَّا تَخَافَنَّا مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَمْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ خَافَ يَخَافُ بَاوِ سَمِعَ يَسْمَهُ اجَوَفِ وَاوِی ہے اور یہ تَخَافَنَّا یہ بھی فیلِ مدارِ معروف بانونِ تاقید سقیلہ وَإِمَّا تَخَافَنَّا مِن قَوْمٍ خِيَانَةً اور اگر آپ تم کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ کرو وَإِمَّا تَخَافَنَّا اور اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو کہ وہ جو ہیں اہد کو توڑ دیں گے یا دشمنوں کی مدد کریں گے تو ایسی صورت میں فَمْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَا اِمْبَذَا يَمْبِذِ فَمْبِذْ یہ تو اب امبِذ یہ بابِ ذرابہ دری اسے فیلِ عمر سیغہ واحد مذکر حاضر ہیں اور ملانے کی صورت میں یہاں پر یہ اِمْمَا ہے وَإِمْمْ یہ چھرت ہے اور یہ فَمْبِذْ یہ فَاجَزَائیہ ہے تو تو اون کی طرف فیق دو فیقنے کے معنی میں ہے اور الہ سوائن یہ ترکیم میں حال واقع ہیں مستوین کے معنی میں تو اب کہتے ہیں وَإِمَّا تَخَافَنَّا مِن قَوْمٍ خِيَانَتْنَ اگر تم کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ کرو فَمْبِذْ لَيْهِمْ عَلَى سَوَائِن تو ایسی صورت میں تم اگر کسی قوم سے خیانت کا خوف کرو اندیشہ ہو تو ان کا عہد ان کی طرف برابری طرح پھیک دو تو ان کا عہد ان کی طرف پھیک دو عَلَى سَوائِنْ اس طور پر کہ برابر برابر ہو یعنی یوں کہہ دیں کہ ان کا عہد ان کی طرف پھیک دو برابر ہونے کی حالت میں تو فَمْبِذْ لَيْهِمْ عَلَى سَوَائِنْ تو ان کا عہد ان کی طرف برابر ہونے کی حالت میں پھیک دو کہ وہ دونوں کے دونوں برابر ہو جائیں یعنی تمہارا کوئی معاہدہ نہیں انہا ان سے معاہدہ تو اب آپ اور دونوں برابر ہو جائیں گے یعنی معاہدہ ختم ہو کرنے کی ان کو اطلاع دیجئے کہ آپ اور وہ اس کی اطلاع میں برابر ہو جائیں یہ مراد ہے اگر تم کسی قوم سے خیانت کا خوف کرتے ہو فَمْبِذْ لَيْهِمْ عَلَى سَوَائِنْ تو ان کی طرف فیک دو ان کا عہد برابری طریقے پر اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ بے شک اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے لا يحبو فعل مدارے منفی معروف سیغا واحد مذکر غائب باب فعل سے اور یہ تھا لا يحببو تھا تو باقی حرکت نقل کر کے ہاں کو دے دی اور پھر دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے پہلے کا دوسرے میں ادغام کر دیا تو لا يحبو ہو گیا خائنین خیانت کرنے والے اور لا يحبو کا یہ مفہول واقع ہے اور واحد اس کی خائنن آتی ہے مذہر خیانت باب دربہ سے ہوتا استعمال اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ اس کے بعد ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا یہ تھا سبق نمبر بہرحال دوسرا تھا جو ہم نے پیش کیا آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں اگر کوئی کمی ہو تو اسلحہ فرمائیں اور ہمارے چینل مفتی گلید مسوائی درسل نظامی کو سبسکرائب کریں دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ سوا میں شریک ہو جائیں جزاکم اللہ خیر